اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے علف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر علف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں ججی طلی ہیں پھر یہ کہ اللہ حکیم و خبیر نازل کرنے والے کی طرف سے بتفصیل بیان کی گئی ہیں اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں وَانِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک مطائے نیک سے بہرمند کرے گا اور ہر لائق فضیلت کو اس کی فضیلت دے گا اور اگر روگردانی کروگے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے الى اللہ مرجعكم وهو على كل شيء قدیر تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے مجھے تمہارا ہوجود Side goals یوں جسال تمام